اب اس کی مثال تفسیرِ نعیمی میں بڑی اچھی مثال لیتے ہیں جب سورج جب نکلتا ہے تو ساری دنیا کو روشنی کر دیتا ہے اب سورج کی جو روشنی ہے ساری دنیا میں پھیل گئی اب بندہ دیکھیں باہر نکل کے بیلڈنگ کو دیکھیں بیلڈنگ نظر آ رہی ہے دیکھا گیا تو دنیا اندھیرے میں تھی تو اللہ نے سورج کو پیدا فرمائی دنیا پوری اندھیرے میں تھی سورج کو پیدا کی گیا تو سورج سے دن جب آتا ہے تو پوری چیزیں روشن ہو جاتی ہے وہ بیلڈنگ خود سے نہیں چمک رہی سورج کی روشنی اس پر پڑ رہی ہے تو بیلڈنگ نظر آ رہی ہے بنا وہ اندھیرے میں جب سورج چلا جائے لیٹے مگرہ بن ہو جائے پہلے کے دیہاتوں میں جب پہلے کے اب تو کیا لیٹے چلتی رہتی ہے پلینہ گزرتے رہتے ہیں تو روشنی نظر آتی ہے پہلے کے دور میں جب اندھیرہ ہو جاتا تو اندھیرہ ہوتا چاند نہیں ہے جس رات میں چاند نہیں ہے تو کوئی چیز نظر نہیں آتی کالی اندھیری رات پہلے بھی سنیں تو وہ چیز ہو جاتی ہے تو جو روشنی سے جو چیزیں نظر آ رہی ہے سورج سے جو روشنی آ رہی ہے کوئی ایک بیم نظر نہیں آ رہا روشنی کا کہ بڑا بیم آ کے اس بیلڈنگ پر پڑ رہا نہیں اگر کدے سے روشنی آ رہی ہے روشنی کا بیم دیکھیں ایک لائٹ کا بیم ہوتا ہے تو اس طرح کا کوئی بیم نظر نہیں آ رہا مگر روشنی کہاں سے آ رہی ہے سورج سے آ رہی ہے اب اس ماحول کو دیکھ لیں ہم یہاں بیٹھے میں ہیں یہاں اندھیر آ ہے یہاں روشنی کرنے کے لئے لائٹ جلائے گی مگر جو لائٹ کے جو بیم سے وہ نظر نہیں آ رہا مگر ہم آپس میں جس رہے کو جو دیکھ رہے ہیں کس سے کو جیسے دیکھ رہے ہیں وہ لائٹ کی وجیسے دیکھ رہے ہیں اس مثال کو سمجھیں تفسیر نعیمی میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جو کائنات کی پروریش ہو رہی ہے دیکھ رہا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے وہ ایسا ہو رہا ہے رب تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے اب دیکھنے والے کی آنکھیں کوئی کہہ رہا ہے کہ بیلڈنگ چمک رہی ہے یہ دیکھ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے مگر دکھانے والا کون ہے سورج ہے ہم سمجھ رہے ہیں ان پر رہا 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 اس کی پروریش ہو رہی مگر پالنے والا کون ہے رب تعالی یہ سمجھنے والی بات ہے جس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ میری پروریش اور اس کی پروریش میری حاجتیں اور اس کی حاجتیں رب سے ہو رہی ہے ابارک بات وہ شرک سے نکل گیا جس نے یہ سوچا کہ میں پیسوں سے پڑھ رہا ہوں نوکری سے پڑھ رہا ہوں اس سے پڑھ رہا ہوں جتنی مخلوق کو لالے جتنی مخلوق اس کے دل میں ہیں اتنے بوت اس کے دل میں ہیں